ذہن میں آئی ہے تقبر کی کچھ صورتیں بھی رکھ دیتا ہو کچھ مثال ہے جو حدیث میں آئی ہے تقبر کی ایک صورت جو ہے اکڑ کر چلنا اکڑ کر چلنا یاد رکھیں تقبر کی ایک صورت ہے جو قرآن نے بیان کی رمین پر اکڑ کے چلنا اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور یہ باقیہ ہے لقمان علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے بڑا تصور کرتے اپنا مو موڑ کرنا چلنا مو پھلا کرنا چلنا گالوں پوچھا کر کے مت چلنا مو پھلا کر چلنا کیا ہے ایک آدمی ہے اس کو اپنے جہ جلال مال دولت خوبصتی منصف مقام اقل کا اتنا تقبر ہوتا ہے کہ جب پبلک کو دیکھتا ہے تو اس کا معاملہ بدل جاتا ہے تو آپ اس کی اس اکڑ سے پہچھان لیتے ہیں کیا اکڑے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور یہ لقمہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی یا میرے بیٹے کیا فرما رہا تھا اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا تصور کرتے ہوئے مو موڑ کرنا چلنا اور زمین پر اکڑ کرنا چلنا بیٹا میرے مو موڑ کرنا چلنا لوگوں سے اور اکڑ کرنا چلنا زمین پر فی الارضی مرحن اس لئے کہ اللہ رب العزت جو ہے فخر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا اللہ پسند نہیں کرتا یاد رکھی اکڑ کے چلنے والے کو اپنے موں کو پھلانے والے کو دوسروں سے موں پھرنے والے کو اور زمین پر اکڑ والی چال اکڑ والی چال اللہ تعالی کو پسند نہیں سوائے اس کے یہ کسی کی چالی ویسی ہو بای ڈیفالٹ اس کا باڈی ہو ایک الگ بات انعام طور پسند نہیں ایک صحابی رسول تھے اور وہ جنگ کے میدان میں اور جنگ کے میدان میں جب چل رہے تھے ان کو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھا تو جنگ کے میدان میں چل رہے تھے تو یوں چل رہے تھے سینہ بہتơی نکلا یوں گال پھلا کے چلنوں کو ایک دم مو موڑ کے دشمن کو دیکھے چل رہے تعبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چال اللہ کو سب زیادہ ناپسند ہے لیکن میدان جنگ میں نہیں ایک ڈر دین بیٹل فیلد یہ چال اللہ کو سب زیادہ نہ پسند اکڑ والی چال تھی لیکن جنگ کے میدان میں اکڑ والی چال اللہ کو پسند کیونکہ دشمن کو نیچے دکھانا ہے جب حق اور باطل کی جنگ ہے دشمن کو نیچے دکھانا ہے وہاں حلم اور عاجزی اختیار نہیں کریں تو وہ چلڑے تھے ایک دم کڑک ہو کے ایک دم دشمن کو حقیر سمجھتے ہو چلتے تھے کون آتا ہے ابھی دیکھ لیتا ہوں یہ چال اللہ کو پسند ہے میدان جنگ میں لیکن عام حالت میں بلکل سب سے ناپسندیدہ چال ہے یا کڑ کر چال جنگ کے میدان تو یہ ہوتا ہے جنگ میں آپ کو چیلنج کرنا ہے سامنے جائز عام حالت نہیں تو اکڑ کر مچ چلنا مو موڑ کر مچ چلنا لوگوں سے اللہ کو پسند نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت نے فرما رکا مسلم کی روایت ہے ایک آدمی دو چادرے پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا ایک آدمی نے دو چادرے پہنے لی اسے پہلے کی بات کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو چادرے پہنے کر اکڑ کر چل رہا تھا مطلب دو چادروں کی اکڑ تھی اچھے کپڑوں کی زام تھا تو آپ نے فرما دو چادرے پہنے ہوئے اکڑ کر چل رہا تھا خود پسندی میں مبتلا ہو چکا تھا خود پسندی سمجھتے آپ میں پناہ میں پنے کا شکار ہو گیا تھا بیچارہ دو کپڑے پہنے دو کپڑے پہنے کر اپنے آپ کے تکبر کا شکار ہو گیا تھا بیچارہ اور تکبر کا شکار ہو گیا مبتلا ہو چکا تھا اسی طرح اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھسا دیا چنانچہ وہ قیامت تک قیامت تک گہرائی میں نیچے جاتا رہیں گا اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اس کے تکبر کے لیے بہت بری چیزیں ہیں بہت بری چیزیں ہیں تو اکڑ کر چلنا یاد رکھ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو جو شخص اپنے آپ کو بڑا جانے یا اکڑ کر چلے ٹھیک ہے اکڑ کے چل بھی نہیں سکرا لیکن بڑا جانتا اپنے آپ کو میں سب کچھ بڑا جانے اور اکڑ کر چلے تو اللہ تعالی سے اس حال میں ملیں گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوں گا ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے بھائی دنیا کی چھوٹی موٹے چیزیں ایسی مال و دولت جو ہم جس پہ تکبر کر رہے ہم سے بڑے بڑے پہلے دھرکاریاں گزر گئے ان کا کیا حل ہوا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خارون کو دیکھ لی جائے کر آپ کو مال کا تکبر آرہا ہے تو اللہ نے کیا حل کیا اسے کیا کیا تھا خارون نے خارون کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اس کی چابیاں ایک بڑی جماعت لے کر چلتی تھی پفل کی لوگ کی کیز جو ہے کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے بندلز کے بندلز کیز کے تھے اس کو اٹھانا پڑتا تھا ہمارے پاس تو حال یہ ہے بہت بڑا دھرکاری رہ گا تو ایک آل لوکر رہ گا اس کی چابی اتنی سے ہی آتی ہو اور اٹھانے کو آدمی نہیں لگتا پورے گھر کی چابیاں جماعت کر لے بھی تو ہم آکے لے اٹھا سکتے ہیں ہے نا اس کی جماعت چابیاں اٹھاتی تھے اور ان کے پاس آپڑوں والے ڈیجٹ والے پیسے نہیں تھے ریال پیسے تھے سونیو اور چاندی کی شکریہ ہمارے پاس تو نمبر ہے اور ہماری بینک کھیسا کی پیچھے کا پیچھے تو نمبر کے نمبر ہی رہتے ہیں ہمارے بک پر خالی لکھے ہوئے ملتا کچھ بھی نہیں وہ ریال پیسہ تھا سونیو چاندی کی شکریہ کسی کو ایسی عقل آ رہی کہ بہت میری پوزیشن ہے تو فیرون کو دیکھ لو بھئی اس زمانے کے دنیا پہ جو رولنگ کیے وہ بڑے بادشاہوں میں سے وہ بھی ایک بادشاہ کیا ہوا اللہ کو برباد کر دیا خیامت تک کے لئے اس کے جسم کو اللہ نے نجات دے دی تاکہ نمونہ بنا دی لوگوں کے لئے آنے والوں کے لئے یہ عبرت ہوتا ہے تقبر کرنے والوں کے یہ آل ہوتا ہے اور کچھ چیز کا تقبر ہے ابو لاہب کا ایسا خوبصورتی بھی تقبر ہے اس کی مثال لے لو بڑا بڑا مسئلہ آیا دیکھیں لہٰذا یہ تقبر کو ہم کو چھوڑنا آئیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے روزانہ ہمارے ویڈیوز میں دیا گئے ایڈیوز کو سایچ کریں جزا کے لئے